بسم اللہ الرحمن الرحیم تیس طریق کو آج یعنی اس کی سماعت کر رہے ہیں ابو لسنات محمد ذوالکنین جو جاد جہیں جو خصوصی دالت تشکیل دیگی ہے وہ جیل میں اس کی سماعت کریں گے کیا یہ صرف ایک دن کے لیے جیل میں سماعت ہوگی یا یہ پورا کیس جو اس کا ٹرائل پورا ٹرائل جیل میں ہوگا اب سائفر والا جو کیس ہے یہ کس مرحلے پر ہے کتنی دیر میں اس کا فیصلہ ہوگا اور عمران خان کو کتنی سدا ہو سکتی ہے عمران خان اور جتنے بھی ان کے شریک ملتم ہے ان کو کتنی سدا ہو سکتی ہے ایسا جی چیپ جیسٹس سلامباد آئی کورٹ میسٹر جیسٹس آمر فاروق اور میسٹر جیسٹس تارک محمود جہانگیری پر موشکل ڈیویزل بینچ نے عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں جو سدا ہوئی تھی تین سال قید اور ایک لاکھ روپے جرمانہ وہ سدا انہوں نے موطل کر دی ہے اور ایک لاکھ روپے کے مچلکہ کے عوض انہیں رہا کرنے کا حکم دیا ہے لیکن ان کی رہائی عمل میں نہیں آسکی ایک تو یہ کہ انہوں نے مچلکہ ہی جمع نہیں کروائے اور دوسری یہ کہ وہ جو سائفر والا معاملہ ہے سائفر والا کیس ہے اس میں جیڈیشن ریمانٹ پر ہیں عمران خان صاحب رہائی ان کی ممکن نہیں تھی اگر مچلکہ داخل بھی ہو جاتے جمع بھی ہو جاتے روپ کا بھی بن جاتی تو ان کی رہائی جو ہے وہ عمل میں نہیں آسکتی تھی اب اس فیصلے پہ جو عمران مخالف ہیں وہ تنقید کر رہے ہیں ایون شہباز شریف نے تو بہت سخت کڑی تنقید کی ہے اور جو ان کے عطا تارت صاحب ہیں انہوں نے ہی پریس کانفرنس میں اچھا خاصا رکھ رہا نکال لائے عدلیہ کا اور شہباز شریف نے یہ بھی کہہ دیا کہ جناب جب اوپر سے یہ کہا جائے گا گوٹو سی جو اور وشنگ جو گوٹ لک تو وہ پیغام نیچے تک آیا ہے اور عدالت نے جناب ان کو رہائی کا حکم دے دیئے یہ وہ کہہ رہے ہیں اس سے پہلے پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ ان کی کردار کوشی کر رہے تھے جو چیف جنس ہے ان کی ان کے خلاف ٹرین چلائے انہوں نے سوشل میڈیا پر مہم چلائی بقیادہ کردار کوشی کی اس کے لیے تو ایک جی ایڈی بن گئی ہے وہ جن کی کردار کوشی کی مہم چل رہی تھے نا اس کی تحقیقات کے لیے انیویسٹیگیشن کے لیے جائنٹ انیویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے جس میں آئی ایس آئی کے لوگ بھی ہیں ایف آئی اے کے لوگ بھی ہیں آئی بی کے لوگ بھی ہیں اور پلیس کے لوگ بھی ہیں تو وہ ایک رپورٹ مرتب کریں گے ذمہ داروں کا تیین کریں گے تو اب یہ جو ہیڈا شارٹس انٹینس والا کل کے بھی لاگ بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ جو بینچ ہے وہ اپنا جو دائرہ ہے اس کو محدود رکھنا چاہ رہا ہے شارٹس انٹینس کی حد تک اور یہ پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں جب عمران خان کو یہ سزا ہوئی ہے اسی دن سے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کی سزا موتل ہو جانی ہے کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو تین سال تک سزا ہوتی ہے بلکہ پانچ سال تک جو قید کی سزا ہوتی ہے اس میں عدالت میں بغیر نوٹس کے بھی سزا موتل کر دیتی ہیں اور میں نے جیرز کیا تھا کہ یہ کیونکہ ہائی پروفائل کیس ہے اس لیے اس میں نوٹس ہونے کے بعد عدالت جو ہے اپنا یہ اکتیار استعمال کرے گی اب اس میں بھی تنقید ہو رہی ہے جناب کیوں میڈرز کو نہیں ٹھیڑا عدالت میں اوہ بھائی میرے یہ جو سی ایم تھی ایک اپیل انہوں نے فائل کی اس کے ساتھ ایک متفرق درخواست ہوتی ہے جس میں وہ جو درخواست کرتے ہیں استضاع کرتے ہیں کہ اپیل کے حتمی فیصلے تک ہماری سزا موتل کی جائے اور زمانت پر رہا کیا جائے تو اس درخواست کا فیصلہ ہوگا ہے میررز پہ تو جانے نہیں تھا عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ کہہ دیا ہے کہ جو نقاط ہمارے سامنے اٹھائے گئے ہیں وہ گہرے غور و خوز کے متقاضی ہیں تو وہ جب اپیل کا مرحلہ آئے گا تو اس وقت اس کی سماعت کر لی جائے گی ان کی جو استعداد ہی وہ منظور ہوگی ہے کہ جناب ان کو رہا کر دیا جائے انہوں نے کہا کہ جناب یہ شارس ان تینس ہے اور ہمارا یہ سواب دیدی اختیار ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹس کا بھی انہوں نے حوالہ دیا ایک ججمنٹ کا بھی حوالہ دیا انہوں نے اور انہوں نے کہا جناب یہ ہمارا سواب دیدی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی جو یہ سزا ہے یہ موتل ہونی چاہیے اچھا اب اس پہ بہت ساری باتیں ہو رہے ہیں یہ جو پی ٹی والے کہہ رہے ہیں جناب اب جو فیصلہ موتل ہو گیا ہے وہ فیصلہ موتل نہیں ہوا وہ صرف ان کی سنٹینس موتل ہوئی ہے وہ ہم آپ کو سکرین پہ دھکھا رہے ہیں وہ انڈرلائن کر کے وہ حصہ ہائی لائٹ کر کے تو وہ کنوکشن برقرار ہے سنٹینس ان کی جو ہے یعنی سزا جو ہے وہ موتل ہوئی ہے جب نیچے والی عدالت فیصلہ دیتی ہے بہلے اس کو کنوکٹ کرتی ہے یعنی اس کو مجرم ڈکلیئر کرتی ہے جناب اس نے اس جرم کا اتقاد کیا ہے یہ ثابت ہو گیا شہادتوں سے پھر اس کی بنیاد پہ ان کو سزا دی جاتی ہے اور یہ ایک سیٹل لاہ ہے تیشودہ حصول ہے کہ اپیل میں صرف سنٹینس موتل ہوتی ہے یا کلدم ہوتی ہے جب حتمی فیصلہ ہوتا ہے یا پھر جب ابوری حکم کے ذریعے صرف موتل کیا جا سکتا ہے اگر کنوکشن برقرار ہے تو پھر کنوکشن کی بنیاد پہ جو کوئی بندہ ناہل ہوتا ہے آئین کے آٹیکل سکٹی ٹو اور سکٹی تھری کے تحت تو وہ کنوکشن کے وجہ تھی وہ ناہلی جو ہے وہ برقرار رہتی ہے جب اس کیس میں سزا ہوئی ہے تو شہر غانہ کیس میں عمران خان کو پانچ اگست کو تو اس کے بعد الیکشن کمیشن نے انہیں کنوکشن کی بنیاد پہ کیونکہ کنوکشن ان کی دو سال سے زیادہ تھی تو آئین کے آٹیکل سکٹی تھری ون ایچ کے تحت انہیں پانچ سال کے لیے ناہل کر دیا تھا اب الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ایک رائت بھی کی ہے رائت یہ کی ہے کہ ان کو پارٹی کی صدارت یا سربراہی سے نہیں اکھایا اس کے لیے ناہل قرار نہیں دیا حالانکہ یہ نواشری والا جو کیس ہے یہ بتاتا ہے کہ عمران خان اپنی پارٹی کی سربراہی کے لیے بھی ناہل ہو چکے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ پنامہ کیس میں اٹھائی جلائی دوزار سترہ کو نواشریف جو ہیں وہ ناہل ہو جاتے ہیں اس کے بعد یہ درخواستیں لے کے پہنچ جاتے ہیں مختلف لوگ کون لے کے پہنچتے ہیں درخواستیں جناب اس میں یہ پی ٹی آئی والے بھی تھے اور پی ٹی آئی کے وکیل تھے باوروان صاحب اور عوامی مسلم لیگ شیخ رشیل صاحب اور ان کے وکیل تھے فروغ نسیم صاحب اور پیپلز بارٹی کے طرف سے کون پیش ہو رہا تھا یہی سردار لطیب خوستہ صاحب تو وہ درخواستیں منظور ہو گئی تھے حالانکہ جو الیکشن زیکٹ ہے پہلے اس میں یہ ہوتا تھا کہ جو بندہ پارلیمنٹ کے لیے ناہل ہے یا کسی عوامی اہدے کے لیے ناہل ہے تو وہ کسی پارٹی کا حیط نہیں ہو سکتا لیکن نونلیگ والے کی حکومت تھی انہوں نے اس میں ترمیم کر لی جس کے تحت یہ کہا گیا کہ پارٹی کی صدارت کے لیے پارلیمنٹ کا اہل ہونا ضروری نہیں ہے لیکن اس میں جناب بینچ بیٹھا ساکم نصار صاحب تھے اجازل حیثن صاحب تو ہر کیس میں تھے ناہ نواز شریف کلاک جو بھی مقدمہ اس میں تھے وہ بھی تھے اور یہ عمر رتا بندیال صاحب یہ اس بینچ میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا متفقہ فیصلہ تینوں نے کہ جناب کیونکہ یہ بڑا اہم ہوتا ہے بلکہ یہ ابزوریشن دی تھی ساکم نصار صاحب نے کہ جناب یہ تو لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم جناب پارٹی سرگرہ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں یہ اتنا اہم ہوتا ہے اس لیے یہ پارٹی ہیڈ بھی نہیں رہ سکتے نواز شریف اگر وہ پارلیمنٹ کی لیے نہل ہیں تو پھر اس کے لیے بھی نہل ہیں پارٹی ہیڈ کے لیے انہوں نے اڑا کے پرے مارا تھا وہ جو قانون تھا اور انہوں نے یہ فروری دو دا اٹھارہ میں فیصلہ جاری فرمایا تھا عمران خان نے جو کانٹے نواز شریف کی راہ میں بوئے تھے وہ اب ان کو بھی چوبیں گے اگر اسی ججمنٹ کو دیکھا جائے تو عمران خان صاحب جو ہیں یہ پارٹی سدارت یا پارٹی کی اہلیت کے لیے نا اہل ہیں ان کی صرف محفر حدس کر رہا ہوں ان کی صرف سنٹینس جو ہے سزا جو ہے وہ موطل ہوئے جرم برقرار ہے کنوکشن برقرار ہے وارہ لوگ جو باتیں وہ کرتے ہیں جناب یہ ہو جائے گا وہ جگہ ہم جناب عدالت میں جائیں گے جائیں جانا ہے تو بڑے ججمنٹس ہیں یہ سیٹل لا ہے اتنی ججمنٹس ہیں اس پہ کہ اگر سزا موطل ہو جاتی ہے تو نا اہلی جو ہے کنوکشن برقرار رہتی ہے اور کنوکشن کی بنیاد پہ نا اہلی جو ہے وہ بھی برقرار رہتی ہے میرا خیال ہے کہ اسلام آدھائی کور کے ججوں پر جو تنقید کی جا رہی ہے سزا موطل کرنے کی بنیاد پہ وہ غیر ضروری ہے اگر میرے جیسا بندہ جیسے سمجھ سکتا ہے کہ شارٹس ان ٹینس ہے تین سال اور وہ موطل ہو جانی ہے اس نے موطل ہونا ہی ہونا ہے تو پھر ان کو بھی یہ سمجھ ہے میرا خیال جیسے دوسری طرف سے ججوں کو پریشن ملانے کی کوشش کی جاتی ہے جنہاں مستقیل کے لیے اسی طرح یہ لوگ ججوں کو پریشن رائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا دباؤں ملانے کی کوشش کر رہے ہیں اس فیصل کے لیے دلچسپ پہلو بھی ہے آپ کو بتا ہے کہ بندیال صاحب اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اجازہ علیہ السین صاحب بھی اوپر بیٹھے ہوئے منیب اختر صاحب بھی اوپر بیٹھے ہوئے وہ باقاعدہ عمران خان کی محبت میں گرفتار ہیں وہ لوگ ان کا بس نہیں چل رہا وہ چیچیاں لیتے ہیں اندر بیٹھ کے کہ ہم اس کے لیے کچھ کر نہیں سکے اور مخالفوں کو تکلیف نہیں پہنچا سکے ان کے پاس ان کا ایک کیس لگا ہوئے آپ کو پتہ ہی ہے جو اسلامباد آئی کورٹ یہ تشکھانا والا جو کیس ہے اس کیس جو اسلامباد آئی کورٹ کے فیصلے تھے اور جو ٹرائل ہوا تھا اس کے خلاف ان کی درخواست تھے اسلامباد آئی کورٹ میں ہی پینڈنگ ہے جس میں انہوں نے رپورٹ مانگوائی تھی اٹانی جنرل سے کہ اٹھائیس طریق کو رپورٹ سابمنٹ کریں کہ جناب عمران خان کا جیل میں کیا حال ہے لیکن وہ کیس ارجن کر دیا تھا اور میں نے کہا جو اٹھائیس طریق جو صرف رپورٹ کے لیے ہے یہ کیس نہیں لگا دبارہ اب یہ سزا موطل ہونے سے جو فوری مداخلت کا ایک امکان تھا ایک خطرہ تھا کہ سپریم کورٹ فوری مداخلت کرے گی اس معاملے میں وہ خطرہ ٹل گیا ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اسلامباد آئی کورٹ کو دیکھیں گے کہ وہ کیا فیصلہ کرتی ہے تو اس کے بعد ہم اس کیس کو ٹک اپ کریں گے تو اب جو انہوں نے مانگا تھا اسلامباد آئی کورٹ سے وہ انہوں نے دے دیا ہے انہوں نے استضاع یہ کی ہوئی تھی اپنی متفرق درخواست میں کہ اپیل کے حتمی فیصلے تک عمران خان کی جو سزا ہے یہ موطل کی جائے اور انہیں زمانت پر رہا کیا جائے یہ استضاع جو ہے یہ مان لی گئی ہے اب یہ خطرہ ٹل گیا ہے اس کو میں خطرہ ہی کہوں گا کہ سپریم کورٹ کی جو مداخلت کا خطرہ تھا وہ اب ٹل گیا ہے یہ اس کے ایک اور دکچس پہلو ہے اب باتیں ہیں جناب سائفر کیس کی طرف جو خصوصی دالت کے جگ ہیں اول حسنات محمد ذلکر نین انہوں نے عمران خان کا تیس اگست یعنی آج تک کا جوڈیشن ریمان دے رکھا ہے اس میں بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ جناب ملزم پیش نہیں ہوا تو جوڈیشن ریمان کیسے ہو گیا میرے خیال ان لوگوں قانون کا نہیں پتا یا پھر جان بوجھ کے یہ قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ظاہر ان لوگوں نے جو بات کرنی ہے یہ بڑا ظلم ہو رہے ہیں امران خان کے ساتھ یہ جو سی ار پی سی ہے یہ ذرا پھلنے اس میں کیا لکھا ہوگا ہے جب بھی کوئی بندہ گرفتار ہوتا ہے اگر تو بندہ باہر پھر رہا ہے کسی مقدمے میں گرفتار ہو گیا ہے تو اسے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر عدالت میں پیش کرنا ضروری ہے اور پھر اس کا جسمانی ریمان لیا جاتا ہے اگر عدالت سمجھتی ہے اگر عدالت سمجھتی ہے کہ جسمانی ریمان کی ضرورت نہیں ہے تو پھر اسے جیڈیشنل ریمان پر جیل بیج دیا جاتا ہے لیکن جو بندہ کنوکٹڈ ہو جسے سزا ہو چکی ہو اور وہ کسی جیل میں بند ہو تو پھر اس سے تفتیش کیسے کرنی ہے اس کی تفتیش کا بھی ایک طریقہ کار ہے جیسا کہ کل میں نے آپ کو عمران خان کے بارے میں جو ایٹی سی لاہور کی ایک جیجمنٹ ہے وہ دکھائی تھی اور اس میں وہ ایک ریکسٹ کرتے ہیں پلیس والے جا کے یا جو بھی ادارہ ہے جو تفتیش کر رہے ہیں تفتیشی ادارہ جو ہے وہ جا کے ایک ریکسٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب یہ بندہ جو ہے یہ انویسٹیگیشن کے لیے ریکوائیڈ ہے ہمیں ریکوائیڈ ٹو بی انویسٹیگیٹڈ کہ ہمیں تفتیش کے لیے اس بندے کی ضرورت ہے ہمیں اجازت دی جائے تو پھر عدالت جو ہے اسے الاؤ کر دیتی ہے اب عمران خان والا کیس جو ہے اس میں انہوں نے پہلے اجازت لی کہ جناب سائفر والا جو کیس ہے افیشل سیکریٹ سیکٹ کے درد اس میں ہم نے عمران خان سے تفتیش کر لی ہے انہوں نے تفتیش کی جا کے جیل میں اچھا اب اس میں یہ کہتا ہوں کس مرحلے پہ ہے یہ عمران خان سے تفتیش جو ہے سائفر والی وہ مکمل ہو چکی ہوئی ہے ان کو جیڈیشل ریمانڈ پہ بھیجنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ان سے تفتیش مکمل ہوگی ہے تفتیش کرنے کے بعد وہ ایک رپورٹ سبمٹ کرتی ہے تفتیشی ٹیم عدالت میں اور کہتے ہیں جناب آپ کے حکم پہ ہم نے جیل میں جا کے تفتیش کی ہے تفتیش مکمل ہوگی ہے تو اب آپ اس کو اپنی تحویل میں لے لیں جو جیڈیشل ریمانڈ ہوتا ہے وہ عدالت اپنی تحویل میں لے لیتی ہے وہ عدالتی تحویل بھی ہوتا ہے اور عدالت کے حکم پہ حوالات میں بند ہوتا ہے اور عدالت کہتی ہے کہ جناب ہم تیس اگست کو ان کو دوارہ میرے سامنے پیش کرنا وہ عدالتی تحویل میں ہوتا ہے اصل میں تو وہ انہوں نے جا کے رپورٹ دے دی اور جو خصوصی دعالت کے جج ہیں اب انہوں نے سنات محمد القرنین انہوں نے جیڈیشل کر دی یعنی اپنی تحویل میں لے لی ہے اور تیس اگست تک انہوں نے جناب آپ آئیں اور دوسرے اس میں جو ملزم ہیں ان کا ریمانڈ بھی آج ختم ہو رہا ہے شاہ محمود قریشی صاحب ان سے بھی میرا خیالہ کافیہ تک تفتیش جو ہے یہ مکمل ہو چکی ہوئی ہے اور میں بھی آج مجھے کہتا ہوں جناب ہمیں ضرورت نہیں ان کو بھی جیڈیشل کر دیں اب میرا یہ خیال ہے کہ ان کو بھی شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی ویسے جج صاحب نے پچھلی تاریخ میں یہ کہا تھا کہ یہ آخری موقع ہے اگر تفتیش مکمل کر لی کر لی ورنہ پھر ان کو بھی میجھے جیڈیشل کر دوں گا تو بہران وہ بیل کے لیے بھی اپلائی کر سکتے لیکن میرا یہ خیال ہے وہ بھی اٹک جیل میں جائیں گے کیونکہ یہ حکم جاری ہو گیا ہے بزارت قانون کی طرف سے نوٹیلکیشن کہ تیس اگست کو عمران خان کے خلاف اس کیس کی سماعت جو ہے یہ اٹک جیل میں ہوگی یہ بزارت داخلہ نے ایک خط لکھا تھا انتیس اگست ہو اسی دن ہی بزارت قانون نے اس خط کی روشنی میں اجازت دے دی کہ اس کا ٹرائل جو ہے یہ اٹک جیل میں ہوگا سکوٹی کے حوالے تھے پہلے یہ کہتے تھے جنب سکوٹی کا بڑا مسئلہ ہے کہ ان کا جناب ٹھیک ہے جناب یہ ٹنٹر نہیں مکاؤ اب جیل میں اس مات ہوگی اب یہ ایک دن کا آرڈر نہیں ہے ایک دن کے لیے آرڈر نہیں ہے جو اس سے لگتا ہے کہ پورا ٹرائل جو ہے ان کا جیل میں ہونا ہے اور شامیمود کریشی صاحب کا جیسے میں نے جکر کیا وہ بھی ان کا ٹرائل بھی ان کا اگرزمانت بھی ہو جاتی ہے کسی ملسن کی تو وہ بھی جیل میں جا کے شامل ہوا کرے گا ٹرائل میں تو جو قانون ہے اس میں یہ ہے کہ چلان سب انہوں نے کے بعد تیس دن کے اندر اندر عدالت نے فیصلہ کرنا ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ ایک دو دن میں اس کا چلان جیسا کہ عمران خان سے تفتیش مکمل ہو چکی ہوئی ہے شامیمود کریشی سے کسیت تک مکمل ہو چکی ہوئی ہے اور آزم خان سے مکمل ہو چکی ہوئی ہے اسزد عمر صاحب زمانت میں ہیں وہ بھی کچھ تفتیشوں میں شامل ہو چکے ہوئے ہیں ایک آدھ بیان ان کا رہتا ہوگا وہ بھی اب اس کا جیل ڈیل میں ٹرائل ہوگا اور تیس دن کے اندر اندر یہ نے مٹانا ہے یعنی کہ اگلے مہینے کے آخر میں یہ خبر آسکتی ہے کہ سائفر والے کیس میں عمران خان کو اور شریک ملتموں کو اتنی اتنی سزا ہوگی ہے اب ان کو سزا کتنی ہو سکتی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جناب دیکھیں جناب یہ تو جو سیکرٹ ایکن میں ترامیم کی تھی وہ تو متنادہ ہو گیا ہو گیا ہے صدر نے کہا کہ جناب میں نے تو منظوری نہیں دی پرارو نوٹیوکیشن جاری ہو گئی ہے صدر والا جو معاملہ اسکولہ کر دیں یہ پرانے قانون کے تحت ان کے خلاف مقدمہ درجہ ہے وہ تو گذر نوٹیوکیشن بعد میں جاری ہوتا ہے صدر والا سترہ ٹھارہ دریق کو جا کے اگست کو یہ تو پندرہ اگست کو جو ہے یہ مقدمہ درجہ ہوتا ہے پرانے قانون کے مطابق اگر وہ ترامیم ماننے یا نہ ماننے ادالت کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ اس کا اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہے اب ان کے خلاف تین دفعات ہیں ایک تو تاظریت پاکستان کی ہے اور ایک جو ہے وہ دفعہ ہے نو جو افیشل سیکریٹ ایکٹ کی ہے وہ تاظریت پاکستان کی دفعہ اور دفعہ نو یہ کہتے ہیں کہ مشترکہ سوچ بچار کے ساتھ ہم صلاح ہو کر ہم مشورہ ہو کر کوئی جرم کرنا اور اس میں یہ ہے جو نو ہے یہ کہتے ہیں کہ تمام ملزم شریک ملزم سہولتکار سب برابر کے مجرم ہیں سب کو ایک جیسی سزا ملے گی اور مقدمہ دوسرا جو اہم دفعہ ہے جس کے طرح یہ مقدمہ درجوگہ ہے وہ ہم آپ کو سکرین پہ دخوا بھی رہے ہیں وہ ہے سیکشن پانچ افیشل سیکریٹس ایکٹ کا سیکشن پانچ اچھا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جناب جو بندہ ایک ایسی دستاویز جو خفیہ دستاویز ہے اس کوئی نوٹ ہے اس کے پاس کوئی خاکہ ہے کوئی تصویر ہے کوئی کورڈ ہے کوئی انفرمیشن ہے کوئی دستاویز ہے وہ کسی ایسے شخص کو دکھا دیتا ہے جا کسی ایسے شخص تک پہنچا دیتا ہے جو اس کو جاننے کا مجاز نہیں ہے انہوں نے وہ جو ایک کلاسیفائٹ ڈاکومنٹ تھا سائفر اس کو وہ کہتے ہیں اس کا وزریعظم کا اختیار ہے وزریعظم کا اختیار ہے پہلے کبھی نہ میں جانا ہوتا ہے معاملہ اس کو ڈی کلاسیفائٹ کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کو اوپن کیا جا سکتا ہے انہوں نے ڈیریکٹ روام کو بدخوا دیا اور ڈیریکٹ اوپن کر ریا یعنی اس کی معلومات ہم تک نہیں پہنچنی چاہیئے تھی وہ انہوں نے پہنچا دی اب اس میں یہ ہے کہ اگر یہ انفرمیشن جو ہم نے بیان کی ہے بتائی ہے اس سے قومی سلامتی کو خطرہ ہو انفرمیشن لیگ کرنے سے یا دشمن ملک کو اس کا فائدہ ہو یا کسی غیر ملکی طاقت کو اس کا فائدہ ہو یا ملک میں انتشار پیدا ہو تو پھر وہ اس دفعہ کے تحت سزا کا مرتب کے بھائے اب اس میں سزا کتنی مقرر ہے جو سیکشن پانچ ہے اس کا سب سیکشن ہے تین اور پھر اس کا سیکشن سب سیکشن ہے اے یعنی پانچ تین اے یہ کہتا ہے کہ جو بندہ سیکشن پانچ ون اے کا مرتب ٹھہرتا ہے جو میں نے ذکر کیا اوپر تو اس کو چودہ سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے جمعران خان خوش قسمت ہے کہ یہ پہلے سزا موت ہوتی تھی انیس سو سنتی میں ترمیم کر کے اس میں سزا موت شامل کی گئی تھی اور انیس سو چونسٹھ میں ایوبی دور میں یہ سزا جو ہے موت کی سزا ختم کی گئی اور چودہ سال تک سزا جو ہے امران خان کو ہو سکتی ہے اور میری اطلاع کے مطابق یہ ٹرائل بھی ٹھکا ٹھک چلنا ہے جیسے ہمائیوں دلاغرنے چلایا ہے یہ اگر تخیری حربیں استعمال کریں گے لیتو لال سے کام لیں گے شہاتے نہیں لائیں گے گواہ نہیں لائیں گے صفائی کے گواہ تو یہ فیصلہ تیس دن کے اندر اندر میری اطلاع کے مطابق اس کا سکر یہ کوشش ہے کہ تیس دن کے اندر اندر یہ فیصلہ ہو جائے اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگلے مہینے کے آخر میں یہ خبر آئی گی کہ امران خان اور ان کے شریک ملزمان کو یہ سزا ہوگی ہے اتنی اتنی سزا اور پھر اس سزا کے بعد ایک ناہلی کا ایک اور مرلہ شروع ہوگا پھر اپیلوں کا مرلہ شروع ہوگا یہ ان کی جان چھوٹنی نہیں ہے امران خان کی جو مرضی کر لیں کہیں نہ کہیں یہ فیصلہ ہو چکا ہوا ہے کہ یہ ایک فتنہ ہے بلکہ جو کل میں نے ارض کیا تھا کہ یہ ریاست اخلاف جنگ کا الزان لگ گیا ہوگا ان کے اوپر ریاست اخلاف جنگ کی ہے انہوں نے نو مہین بانی جو ہے تو پھر کہاں سے معافی ہو نہیں ہے گشرا بی بی جن کی بیگم ہے وہ جتنی مرضی کوشش کر لیں جتنی مرضی سفارتکار بیچ میں ملوث کر لیں جتنا مرضی جادو ٹونا کر لیں جتنے مرضی پتلوں میں سویاں چبولیں ڈال گلنے والی نہیں ہیں معافی ملنے والی نہیں ہیں اور پھر ستمبر میں جب ایک حساس ادارے میں بڑی تبدیلیاں ہوں گی اس کے بعد امران خان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا برحال اگلے مہینے کا انتظار کریں جنب مہینہ تیس پہ تیس دن بعد خان صاحب کو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ اس طرح سا کہہ رہے ہیں جنب اپن این شیٹ کیس ہے تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ سائفر والے کیس میں بھی سزا ہو جانی ہے اب دیجئے مجھے اجازت انشاءاللہ دوارہ ملاقات ہوگی نئے بھی علاقے ساتھ اللہ تعالیٰ پر مجھ پر ہم سب پر مربان رہے اللہ حافظ